جناب اچھے بریٹ کیسے بنائے سب سے آسان طریقہ ہی جو آپ کی چھت پر کوئی بھی ایک ہی نسل کے قبوتر ہیں بیس یا پچیس یا دس یا بارہ جتنے آپ پالتے ہیں انہیں آپ پہلے سال اڑائیے اور یہ دیکھیں کتنے بچے اڑنے کے بعد جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں لیکن جو بچے ان کی حفاظت کیجئے باپ مان لیا بیس قبوتر تھے آپ کے پاس اور بیس میں سے دو چلے گئے اٹھارہ بچے یا پندرہ بچے ان پندرہ کی حفاظت رکھیا اگلے سال پھر ان کو خوب اچھی طریقے سے ان کے ہر صحت کا خیال لگتے ہوئے اگلے سال پھر وقت جب آئے آپ مئی میں اڑا رہے ہیں یا نومبر میں اسی کے حساب سے پھر ان کی تیاری کر کے انہوں اڑا آیا جائے اور دوسرے سال بھی جو قبوتر سب سے آخر میں بیٹھتے ہیں جن کی پرواز سب سے زیادہ ہے منر اور مادہ دونوں کی ان کو دو سال اڑانے کے بعد اب تیسر سال آ گیا اب ان کو الگ کر لیجی آپ یہ اچھی بریڈ مانی جاتی ہے کہ دو سال تک برابر انہوں نے پرواز دیا اور ان کی گھر واپسی بہت اچھی رہی اب ان کو آپس میں آپ ملا لیجیے اور ملانے کے بعد ان کے بچے کرائیے امید ہے کہ اب جو یہ سب سے زیادہ اڑنے والی تھے ان کو الگ کیا آپ نے ان کو بریڈ کی کیونکہ یہ ایک ہی نسل کے قبوتر تھے یہ ایک اچھی بریڈ بن کے آپ کے آہات آ جائے گی یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہیں جانا نہیں ہے اب نہیں آئے ہیں بس ایک طریقہ اور ایک پہچان کی بات ہے اب ان قبوتروں کو جو بریڈ بن کے تیار ہوئی جو سب سے بعد میں آئے ہیں انہیں بار بار آپ یہ دیکھیں ان کی پرواز کیسی ہے ان کا جسم کیسا ہے اور ان کی آنکھیں کیسی ہیں یہ آپ کی اپنا جس جو ہے عقل کام کرتی ہے کچھ چیزیں استادوں کے پاس ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ کہلا جاتی ہیں وہ یہی ہوتی کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہاتھ میں لینے کے بعد یہ کیا ہے اور باقی ہم نے آپ کو سرل طریقہ بتایا اور اس سے پہلے اسوک سرمہ جی نے آپ کو پورا طریقہ بتا دیا تھا اس پر آپ نے ایک دھیان نہیں دیا ان کی بات پر دوسری بات سابر صاحب نے بھی آپ کو طریقہ بتا دیا اچھی بیریٹ کا اس پہ بھی آپ نے غور نہیں کیا بس ایک آپ کو سب سے دھیان دا کہ اچھی بیریٹ کیسے تو طریقہ بتا دیا ہم نے آپ کو اور باقی اگر آپ کو اس کے بعد بھی آپ کو بیریٹ کے بارے میں معلومات کرنی ہے تو دیکھئے جو آپ کے آس پاس میں آپ کے استاد یا گروہ ہیں کیونکہ دور تو جائے نہیں جانے کا جو بھی دس پانچ کلومیٹر کے دور میں آئے ایریا میں کبوتر و باز اچھے کبوتر اڑاتے ہیں ان کے پاس اپنا وقت دے وقت بے وقت جائیں اور ان کو بلائیں اپنی چھت پہ اور ان سے جوڑے لگوائیں وہ بتا کے جائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیٹا یہ اس سے ایسا ملا دیں گے تو اس سے یہ ایسے بچے پیدا ہوں گے اور ان سے باریکی کے بارے میں معلومات کریں تو وہ بتا دیں گے وہ سب صرف ساگردو تک ہوتا ہے جو کہ پیچھے گورت بھائی نے لکھا کہ پینڈنگ میں رہ جائے گا وہ پینڈنگ والا سوال بھی میں پورا کر دیا کہ وہ صرف خدمت سے ملتا ہے سیوہ کرنے سے ہی میوہ ملتی ہے وہ باقی آسان طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو انعالی بھی استاد بن جاتے ہیں وہ طریقہ میں نے آپ ہم نے آپ کو بتایا امید ہے آپ ہمارے سوال سے جو ہے سہمت ہوں گے اور اگر اس کے بعد بھی سہمت نہیں ہے تو آپ اپنی رائے بھی سبھی گروپ کے میمبرز رکھیں اور ہمارے بنا کے سلم میں اضافہ ہوگا اللہ حافظ دیکھئے دینیز بھائی صاحب قبوتر میں باون پر ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو اڑتے ہیں باون پر ہوتے ہیں باون پر ہے جیسے کی باون تاس کے پتے ہوتے ہیں دس سہ کے پر ہوتے ہیں اور دس اندر کے پر ہوتے ہیں ایک بازوں میں اسی طرح سے دوسری بازوں میں دس سہ کے پر ہوتے ہیں دس اندر کے پر ہوتے ہیں اس کے اوپر پریہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے پہنچ میں چالیس ہو گئے ہیں اور بارہ پر پونچ میں ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی پریہ ہوتی ہیں اور انہی باون پروں میں ایک نسل ہوتی ہے چھٹ پروں کی وہ بھی کبوتر ہوتے ہیں اور کبوتر کے اگر پر چوڑے ہیں تو اس میں کیا ہوگا اگر باریک لمبے پر ہیں تو کیا ہوگا اگر باجو کے پنک تلوار انوما ہے تو وہ کبوتر کس طرح کا اڑے گا اور اگر باجو کے پر اس کے اندر بگلے چھوٹی ہیں اور باہر سے بڑے پر ہیں تو وہ کیسے اڑے گا اگر نوی دسوی اور آٹھوی برابر کی ہیں تو اس کبوتر کی پرواج کیسی ہوگی اگر نوی بڑی ہے اور دسوی چھوٹی ہے اور آٹھوی برابر کی ہے تو وہ کس طرح کا اڑے گا اور اگر آٹھوی اور دسوی چھوٹی ہے نوی بڑی ہے تو وہ کبوتر کی پرواج کیا ہوگی یہ سب سارے سوال جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں روی جوہری صاحب بتا سکتے ہیں اور سرما جی کو اگر معلوم ہے تو انہوں بھی پتا چل جائے گا سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں کبوتر اڑاتے ہیں بہت بڑے سائز کے اور پھر ان کے بعد جب وہ واپسی کرتا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی اس میں گزر گئی ان لوگوں کو اس کے بارے میں بڑی باری کی سماغمات ہیں اور ان سوالوں کو ہم جانتے ہیں لیکن بات وہ ہی ہوتی ہے کہ سوئے باس میں وہ ملتی ہے آدمی اگر باہر بیٹھ کے دریا کے اور یہ چاہے کہ بڑی مسئلی مجھے مل جائے تو ناممکن ہے جب تک وہ اندر گہرائی میں نہیں جانے کا اتنے بڑی مسئلی اس کے ہاتھ نہیں آئی گی تو کچھ سوال کو جواب آدمی کو جب وہ اس فیلڈ میں اترتا ہے اور جو رجماتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے تو اس لئے بات کرنا بہت آسان ہے لیکن زندگی گزر جاتی ہے تذربہ کرنے میں اور اس کو پہچاننے میں آپ نے سوال کرا کہ بہار سے بریڈ لاکہ ہم کیسے جال میں سے خریدیں تو کیسے پتا چلے گا یہ چیز گروہ بتائیں گے سیوہ کرنے سے ملے گی یہ ہم نیٹ پہ یا موبائل پہ نہیں ملے گی موبائل کا طریقہ ہم نے آپ کو آج بتا دیا وہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ بھی اس کبوتر مارکٹ سے ایک بریٹ کے یا کروچ بریٹ کے لیا انہیں اڑا لیں اور اڑانے کے بعد میں پھر ان کو ایک جنگے کر لیں جو سب سے آخر دو سال تک واپسی دے دیں ان کو ملا لیں وہ بھی ایک اچھی بریٹ تیار ہو جائے گی وہ ہم نے آپ کیسے بات کا جواب دے دیا باقی بریٹ کے جہاں تک بات ہے یہ تو بھائی میں نے آپ سے بتا دیا کہ یہ سیوہ سے ملتی ہے اور غور و سرواز جنہوں نے بتا دیا کہ یہ پینڈنگ میں رہے گا یہ تو بھائی جہاں آپ اپنے گروہ کی سیوہ کریں گے اور سمان دیں گے وہاں ملے گی ہم جتنے بھی اس گروہ میں آتے ہیں سب کی اس بات سنتے ہیں اور سب کی ہی بات سننے کے بعد میں ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور اپنے آپ کو بھی یہ کہہ دیں اگر میری بات سے آپ سے احمد نہیں ہے تو آپ اپنی رائے رکھیں میرے بھی ناکی سلم میں اضافہ ہوگا دینیز بھائی صاحب کوئی میں بھگوان نہیں ہوں میں بھی آپ کی طرح ایک طلبہ ہوں سیکھنے والے ایک بیدھارتی ہوں اور اسی لئے آپ کے گروہ میں وقت دے رہا ہوں آدھا آپ جناب موسیقی